بچپن سے امام کے صورت حال کو مراحضہ کیجئے تو واقعاً کیا نگاہ مقدس تھی کہ آغوش مادر سے کبھی گہوارے سے لوہ محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے تھے کیا بچپن کی شان کیا کمسنی کی باتیں سب سے پہلے اپنے نانا کی گود میں چڑھنے والے کبھی نانا کی گود میں کبھی نانا کے کاندوں پر اور کبھی حالت سجدہ میں نانا کی پشت پر اور کبھی خدبہ دیتے ہوئے نانا کے اس وقت مجلس میں آپ کی آمد کہ جہاں اللہ کے رسول نے خدبہ روک کر امام حسن کو آغوش ملیا ان تمام مراحل پر اس حد تک گرچے اشتبا راضیوں کو رہا کہ وہ خیال کرتے رہے کہ حسن کہیں کہ حسین کہیں حسین کہیں کہ حسن کہیں بہت سارے معاملات مولا حسین کے مولا حسن کے ساتھ مجتبہ ہو گئے اور بہت سارے واقعات اس میں کوئی شک نہیں کہ رہانتہ رسول خدا ہیں دونوں اللہ کے رسول کے رہانہ ہیں کہ جو روح کو شاد کرتے ہیں جو مثل گلاب کے پیغمبر کے مزاج کو اس طرح موتر کرتے ہیں کہ پیغمبر ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ پچاسمیں ورس میں امام کی شہدت تو سیتالیس ورس کل مدت حیات زاہر میرے مولا کی اور اس سیتالیس ورس میں آپ کے پہلے مربی کا نام مصطفیٰ ہے دوسرے مربیہ کا نام فاطمہ زہرہ ہے اور تیسرے مربی کا نام علی ابن ابی طالب علیہ وآلہ 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 بس فرق اتنا حسن و حسین میں کہ حسن کے تین مربی ہیں حسین کے چار مربی ہو گئے حسن بھی مربیہ حسین میں شامل ہو گئے اللہ اکبر عزیزانی گرانی قد امام علیہ السلام کی پوری زندگی میں موجزے بیان کروں امام کے اقوال بیان کروں یہ دو خاص لمحات کو بیان کروں کہ ویسے تو آج کی یہ شب ملاد کی شب آمد امام کی شب جتنی خوشی منائیے مگر ایسے منائیے کہ جیسے خانِ کعبہ میں مولاِ متقیان کی آمد کی منائی تھی کہ آمدِ علی سے کعبے کی کائیا پلٹ گئی پولہ خوشی سیتنا کے دیوار پڑ گئی کعبے کی گیا تو کاری کبھیکی کھرهای کاری کبھیکی کنگی کاری کھر گھیکی کبھیکی موسیقی